بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان پر بھیجئے جھن کے جھن مرتے ہوئے ڈانوروں کے پرندوں کے ترمیہن بھی ہجارت من سجیل جو ان کو رمی کرتے تھے وہ ان کو مارتے تھے یہ ہجارت من سجیل کن کریا پجالا ہم تاثر معقول پھر ان نے کر دیا انہیں ایسا جیسے کہ بھس جو کہ کھایا گیا خانہ کعبہ اسلام سے پہلے بھی مشرقین عرب کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ تھی کیونکہ وہ ابراہیمی تھے حاج پہلے بھی کرتے تھے اگرچہ وہ بگڑی فارم میں تھا اللہ کو مانتے تھے لیکن ذاتبوتوں کو بھی شریک کرتے تھے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ایک بابرکت جگہ سمجھی جاتی تھی تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہ وہ کرسچن تھا وہ جیلس ہوتا تھا اس نے بھی یمن کے اندر ایک کعبے کے مقابلے پہ ایک بیلڈنگ کھڑی کی اور ارادہ کیا کہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے کہ وہ یہاں پہ بھی آیا کریں حاج کے لیے تو وہ وہاں پہ تو لوگ ظاہرہ نہیں جائیں گے اللہ نے دل جوڑے ہیں اس طرف صورت الحج میں آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا اناؤسمنٹ کر تم دیکھو کہ دور دراز علاگوں سے بھی لوگ پتلے پتلے اونٹوں پہ بیٹھے یعنی اونٹ بھی پتلے ہو جائیں گے سفر کرتے کرتے اور وہ یہاں پہ پہ پہنچیں گے تو ابراہ کو پھر غصہ آ گیا اس نے پھر کہا کہ میں کعبے کے اوپر چڑھائی کر کے کعبے ہی ختم کروں گا اس کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تو ابراہ کو پہنچیں گے 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 جو عبد المطلب تھے نبیل اسلام کے دادا وہ خانہ کابے کے اس پر سردار تھے مکہ کے ان کے اوٹ بھی ہاں کے لے گیا تو یہ پھر گئے جا کے اوٹ واپس لیے موسیقی میں اوڈیل اور شاہد کے ساتھ تھا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ابو کہاں ہے میں ابھی آتا ہوں ابو مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارے پاس زیادہ سپاہی نہیں ہے سارے قبیلوں کو ملا کر صرف مٹھی بھر لوگ ہوں گے ابباز ابھی ابھی آپ کے اوٹوں کی خبر لے کر آیا ہے ابراہ کے سپاہی سارے اوٹ لوٹ کے لے گئے آمنا کہاں پر ہے وہ یہیں رکھیں گی میں نے فاطمہ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے کہا ہے تم کعبہ میں پناہ لینے والوں کا خیال رکھو اور جو لوگ جا رہے ہیں ان سب کی مدد کرنے کو کہو اور کسی ابھی سینین بولنے والے کو تلاش کرو موسیقی 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 میکہ بزرگ ہو اور مکہ کی ایک ایم حافظ بھی میکہ بزرگ میرے سامنے آئے اور گلڈ ڈڈائی کچھ نے ہم کی بھیت مانگی اور کچھ نے نہیں میں نے کچھ کو مار ڈالا اور ان کے خداوں کو ہٹا دیا اور کچھ کو ان کے خداوں کے ساتھ ماف کر کے چھوڑ دیا مگر کعبے پر میری نظر شروع سے تھی اسے نیستو نعبود کرنا میرا خواب تھا اب میں کعبے کے بزرگ اور محافظ کی فریاد سننے کے لیے تیار ہوں میں فریاد یہاں سن سکتا ہوں میدان جنگ میں نہیں میری یہ فریاد ہے آپ کی فوج کے سپاہی میرے نوے اونٹ لوٹ کر لے گئے ہیں جب جنگ نہیں ہوئی تو لوٹ مار کیسی لہذا آپ میرے سپاہیوں کو اور میرے اونٹ اور اونٹ والوں کو آزاد کرنے کا حکم دیجئے تمہارا مطلب جنگ نہیں یعنی فتح نہیں یہ کیا تم نے اپنے عزت کھو دے مکہ کے بزرگ تم ہاتھیوں کی فوج کے سپے سلار سے تمہارا شہر اور اللہ کا گھر بچانے کی بجائے اونٹوں کو بچانے کی گزارش کر رہے ہو میرے اللہ کو میری سفارش کی ضرورت نہیں انہیں گئے تھا کہ نیمن ارڈا تھا ایفر لگا میں تو صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں انہیں بالاویت نیت بے گمالوچے بچہ لائنو اس پورے شہر کا اور قابے کا مالک اللہ خود ہے میں ہوں اپراہ اشرامہ یمن کا حاکم میں نے اپنے بادشاہ کے حکم پر ابھی سینیہ میں ایک عبادتگاہ بنبائی ہے سورت جیسی چمکدار میں مکہ اور اس کے سارے لوگوں کو اس کی ایک سونے کی دیوار سے خرید سکتا ہوں تو اب قابا کے محافظ تم مجھے یہ بتا کہ کعبہ کی خوشحالی اور شہر دنیا بھر میں ہوا کی طرح پھیل رہی ہے کعبہ کا راز کیا ہے میں ایسا کوئی راز نہیں جانتا میں یہ جانتا ہوں کعبہ پتھروں سے بنا ہے بیش قیمتی جواہرات سے نہیں اسے کسی نے بھی اپنے بادشاہ کے حکم سے نہیں بنوایا بس اب بات یہیں ختم حملے کی قیاری کرو اونٹ واپس دو اور اونٹ بانوں کو آزاد کرو اب تم میری فوج سے دور رہو تمہارے اونٹ کل صبح تمہارے حوالے کر دیے جائیں گے موسیقی خدا ہویا یہ گھر یہ تیرا گھر ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں تیری پناہ میں رہنے والے موسیقی 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 اور یہ ایک مجزانہ واقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس سال کو ایک منصوب کرنا تھا اسیس کے ساتھ یعنی قریش مکہ کو اپنی طاقت بتائی ہے کہ میرے لئے تمہیں تباہ و برباد کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں میں سے تمہارے ماباپ زندہ ہے جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے یہ مسئلہ ہے کہ اپنے نافرمانوں کو تباہ و برباد کرتے تو وہ سال کہلاتا تھا عام الفیل موسیقا